بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا تقاضہ کرتا ہے میں جو اکبر باد ہوں عباد رکھتا ہے مجھے دیر تک اسم محمد شاد رکھتا ہے مجھے جب بھی عشق رسول کی بات ہوتی ہے تو دو پہلو ہمارے ذین میں آتے ہیں نمبر ون نموس رسالت اور نمبر ٹو سیرت رسول نموس رسالت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ وہ شخصیت ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ہیں اور رحمت العالمین ہے یعنی تمام جہانوں کے لئے رحمت اور جب رحمت العالمین کی ہم بات کرتے ہیں تو اسے ایک چیز اور بھی ہمارے ذہن میں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہی ذات محبوب ہے جو انسانوں کے لئے باعث رحمت ہے تو یہ ایک بڑا زبردست پہلو ہے یعنی باقی انبیاء کی طرح غور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لئے تکالیف کے باوجود عذاب نہیں مانگا بلکہ اللہ سے رحمت کی دعا کی آسانیوں کی دعا کی تو اس لئے ہمارا جو عشق ہے نموس رسالت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا بلکہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہی نہیں بن سکتے اور پھر یہ ریلیاں نکالنا آپ کی ولادت کے دن جل سے جلوس کرنا چراغاں کرنا یہ بیسیکلی ایک عقیدت کا اظہار ہے اور یہ نموس رسالت کے زمرے میں ہی آتا ہے دوسرا جو اہم پہلو ہے وہ سیرت الرسول اس میں ہمیں تھوڑا اپنی زندگیوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں ہم اپنے اگر ہم غور کریں تو شاید ہم بہت پیشے چلے گئے ہیں جب سیرت الرسول کی بات ہوتی ہے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے مشہ لے راہ ہے تو ان کے کردار کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اس کو فالو کرنا پڑے گا اب ان کا کردار مختلف اینگل سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بینگا تاجر بزنس مین کے طور پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ نے تجارت کی تو آپ کا کردار کیسا تھا کہ آج ہمارا کردار بزنس کے اندر ایک تجارت کے اندر کیا ویسا ہے یہ قابل غور چیز ہونی چاہیے ہمارے لئے پھر ایک باپ کے طور کے اوپر جو ان کا کردار ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کیا ہماری زندگیوں میں ایک باپ کے طور پر کیا ہم وہ کردار ادا کر رہے ہیں یہ ایک ہمارے لئے سوالیہ نشان آجاتا ہے پھر بینگا لیڈر ان کا ایک کردار ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے ایک کمانڈر کے طور پر ان کا کردار ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ادھر لیول پہ ہم اگر دیکھیں تو وہ کہاں کھڑے ہیں پھر ایک امام ایک خطیب ایک استاد کے طور پر ان کا ایک کردار ہے اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے پھر بینگا مسلم تو بعد میں آتا ہے کہ انسان کے طور پر جو ان کا ایک لقب صادق اور امین تھا اس کے اوپر دیکھنے کی ضرورت ہے یہاں سے ایک اور چیز بھی پتا ہمیں چلتی ہے کہ جب تک آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے آپ اچھے مسلمان نہیں بن سکتے آپ کی صداقت اور امانت کا تو لیول یہ تھا کہ وہ لوگ جو امان نہیں لائے تھے وہ اپنی امانتیں پھر بھی آپ کے پاس ہی رکھتے تھے تو اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا کردار کہاں تک ہے کتنا ہم سیرترسول کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں شاید تھوڑی میوسی ہوتی ہے کہ ہم انڈیکس دیکھتے ہیں کہ دنیا کا اماندار ملکوں کے اندر جپان کا پہلا نمبر ہے ہونا تو ہمارا چاہیے بینگ مسلم کنٹری کسی بھی مسلمان ملک کا نمبر کیوں پہلا نہیں ہے کیوں ہم ڈسکشن کرتے ہوئے مسائلیں مغرب کی دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ ایک نمبر چیز ہوتی ہے بے ایمانی نہیں ہوتی یہ کردار تو ہمارا ہونا چاہیے سیرترسول تو ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے عشقرسول ہم سے یہی تقاضہ کرتا ہے تو یہ جو ایک بڑا اہم ترین پیلو ہے ہمارے لئے اس کو ہم اپنی زندگیوں سے شاید نظر انداز کرتے جا رہے ہیں نعرے لگانا ٹھیک ہے ایک عقیدت کا اظہار ہے جس کو میں نے آپ سے پہلے کہا یہ نموسترسالت کی کیٹیگری میں آتا ہے اور سیرترسول یہ بسیکلی ہمارے لئے ایک عملی نمونہ ہے اور اس عملی نمونے کو اگر ہم نہیں پینائیں گے تو پھر ہمارا عشق ادھر ہے اس کی مثال تو ویسی ہی ہو جائے گی نا کہ ایک بچہ اپنے والد صاحب کو الفاظی میں یا الفاظ کے اندر تو بڑا کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں میں آپ کا بہت فرما بردار ہوں لیکن اگر باپ کہہ دے کہ بیٹا ایک گلاس پانی دے دو اور وہ کہے کہ بیٹا ابو جی پیار تو بہت کرتا ہوں لیکن پانی ذرا آپ خود ہی لے لیں تو ہمارا آج کل کردار اگر سیرترسول کے والے سے ہم دیکھیں تو شاید اس لیول پہ آ گیا ہے جب اگر ہم کوئی عشق مجازی کی بات کر لیں تو ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ایک عشق نے اپنے محبوب کو دعوت پہ بلایا اور اس کے آنے سے پہلے اس نے ڈائننگ روم کو بڑا اچھی طرح سے سجایا پھولوں کی پتیاں وہاں پہ فرش کے اوپر پھیلا دیں پھر اس کے لیے اچھے طریقے سے ٹیبل کو سجایا جب اس کا محبوب آیا جب تک اس کا محبوب کچھ کھاتا رہا وہ صرف اس کو دیکھتا رہا اور جب اس کا محبوب وہاں سے گیا تو جس گلاس میں اس نے پانی پیا اب وہ اس گلاس کو ایک طرف سے پانی پی رہا ہے پھر کہہ رہا ہے نہیں اس نے شاید یہاں سے پیا ہوگا پھر نہیں شاید یہاں سے پیا ہوگا اور گلاس کے چاروں سائیڈوں سے اس نے پانی پیا پھر جہاں سے وہ چل کے آیا تھا اس کا محبوب وہاں پہ چل رہا ہے کہ شاید اس کا پاؤں یہاں پہ آیا عشق مجازی کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں مل جاتے ہیں تو عشق حقیقی جو کہ ہماری زندگی اور آخرت کے لیے ایک کامیابی کا رستہ ہے اس میں تو ہمیں پھر بہنس آگے آنا چاہیے ہمارا تو کریکٹر ہمارے جو عمال ہیں ہمارا جو کردار ہے وہ چلے ہنڈر پرسنڈ ناس ہی لیکن اس کے اوپر ہمیں ایک عکس تو ہمارا نظر آئے تو بیسیک جو بات ہے کہ ہم سے عشق رسول تقاضہ کیا کرتا ہے وہ اصل میں یہی تقاضہ کرتا ہے کہ سیرت رسول کو ایک نمونہ سمجھ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر لے کے ہیں اور جن کردار کے اوپر ہم نے بات کی کہ خور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو مختلف اینگل سے مختلف پیل ہون سے جو ان کا کردار ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور اس کے اوپر عمل کریں تو یہی بیسیکلی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم صدقہ دا کرتا ہے